اسلام علیکم جی فورپی مارکٹنگ کی طرف سے محمد حاصل کا سلام ہوفر ہی تمام دوست سب خیر خرید سے ہوں گے آج آپ کو تھوڑی سی بریفنگ دینی ہے ایسی دوستوں کی طرف سے اور ہماری ریوز کی طرف سے انیسیٹی پیراڈائز کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہمیں انیسمنٹ کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے اس کا فیوچر کیا ہوگا اس وقت اسی کیا کرنیشن ہے فائل کی کیا پرائیسز ہیں اور کیا آتھرنٹیسٹی ہے کیسے ہم ویریفائی کرسے ہیں تمام پسٹنز کا آنسر ہے اس ویڈیو میں انشاءد آپ کو ملیں تو فرسٹ پسٹن نیووریٹی پیراڈائز جوکیشن نیووریٹی پیراڈائز کی لوکیشن جس طرح نیووریٹی پیز ٹو ایک جیٹی روڈ کی طرف گیٹ ہے اور ایک برامہ باتر انٹرچینج پر گیٹ ہے اسی کے نیکسٹ اگر آپ جائیں تو برہان انٹرچینج کے پاس اس کے دونوں گیٹ جیٹی روڈ کو پر ہیں زیرو کلومیٹر فرام برہان انٹرچینج ایم وان موٹوروکی کے پاس نیووریٹی پیراڈائز کی لوکیشن نیووریٹی پیراڈائز کی لوکیشن بڑے فیمس جوڈری کمار زبان ساب کے جو سبزادے ہیں جوڈری سال زبان ساب وہ ان کے لوکیشن ان سے پہلے لے پہلے لے پہلے لے گلبرگ نیووریٹی فیز وان اور نیسیوٹی فیز ٹو جس میں ہم اس وقت بھی موجود ہیں یہ ان کا ڈیفرنٹ پوجیکٹس ہیں نیسیوٹی فیز ٹو جو ہے وہ اس وقت بھی آن گوئی پوجیکٹ ہے اچھا پوجیکٹ ہے یہاں پہ اے بلوک سے دیکھر زی بلوک تیک ہے اور یہ واہر پوجیکٹ ہے جہاں پہ کافی سکس تو سیون بلوکس کے اندر ہمارے پاس گیس ہے اے بی سی ای ڈی اے ای ایف جی اے ایچ ایل ایم اے بلوکس ہمارے پاس گیس سیکٹر وہ آر ایل 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 جی پہ بھی کر رہے ہیں ہم نیچرل گیس جو ہمارے ڈاکنٹ گیس جن کے بل کام آتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہی ہم پہ بہت سارے کمیرشنلز ہیں بینکس ہیں اسکری بینک پہ آ رہے ہیں منجاب بینک پہ یہاں پہ آ رہے ہیں کافی زیادہ یہاں پہ ماشاءاللہ سکونز ہیں کالوجز ہیں سارے چیزیں ماشاءاللہ موجود ہیں پاکس کے لبہ سب موجود ہیں پاکس بھی ماشاءاللہ پیلیڈائز کی جو لینڈ ہے وہ ہزاروں کنال پر مشتمل ہے اور اس وقت کافی زیادہ ایریا جو ہے وہ لیولنگ ہو چکا ہوا ہے ڈراؤنگ ہو چکی ہے میل بولیوارڈ بھی تیار ہو چکا ہوا ہے اگر آپ سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ایڈیا ہو جاتا ہے میل بولیوارڈ بھی تیار ہے اور اندر گلیاں بھی کافی آتا کٹ چکی ہے ہم لاسٹ وزٹ کی ہے تو جو ہارو ریور ہے اس کو پر بریج کا کام اس وقت چل رہا ہے تو دیورپمنٹ آؤٹسٹڈ نہیں ہے چھ مہینوں میں بہت زبردست دیورپمنٹ کی ہے نیورسٹی پیلیڈائز کے اندر نیورسٹی پیلیڈائز کی جو فائلز ہیں وہ آپ اوثرائز ڈیلر سے لے سکتے ہیں اور جو اوثرائز ڈیلر ہیں وہ آپ اگر ان کی ویب سیٹ پہ جائیں تو وہاں پہ اوثرائز ڈیلر کی ایک مکمل لسٹ موجود ہے وہاں سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ چھوٹے ڈیلوں سے بھی لے سکتے ہیں وہ جو کورٹرل سے آپ کی پی ڈی اف یعنی الیکٹرونکس الیکٹرونک پی ڈی اف یا الیکٹرونک فائل ملتی ہے تو آپ اسے پیور کورٹ اپنے موبائل سے سکین کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی فائل جینئر ہے یا فیک ہے اوریجنل ہے یا فیک ہے وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں نیو سیٹی پیرڈائز کی جو مینجمنٹ ہے وہ وہی ہے جو نیو سیٹی فیسٹو کی مینجمنٹ ہے یہی مینجمنٹ وہاں جا رہی ہے یہی ڈیویکٹر ہے اور یہی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو پریویس ایکسپیرینس سے آپ کو ایڈیا ہو جاتا ہے کہ نیکس فیوچر میں کس قسم کا کام ہوں گا لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ چوڑی سات زمان صاحب کے لائف کے پہلا پروجینت ہے اور چوڑی سات زمان صاحب اس کو پر پورا زہر لگا رہے ہیں ڈیلی وہاں سائٹ ویزٹ ہوتا ہے وہاں بڑی توجہ دیتے ہیں کافی محنت ہو رہی ہے اور ریگولر ان کا وہاں پہ سائٹ ویزٹ ہے وہاں پہ آپ کو بریفنگ دی جاتی ہے کہ کیا پروگرس ہے اور کہاں تک کام چلیں جنیشوٹی پیراڈائز کی جو فائلز ہیں ان کی پرائسز کے اندر انسٹیبیلٹی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ابھی پانچ بلے کا پلوٹ ہے وہ آپ کو تین لاکھ کی فائل بھی مل جاتی ہے اور چار ساٹھ کی فائل بھی مل جاتی ہے تین پچاس کی بھی ہے تین پچیس کی بھی ہے تو اس کی بہت ساری مجھوہات ہیں ان میں جو سب سے بڑی بجائی ہے کہ کوئی کلیر پالیسی جو ہے وہ آناؤنس نہیں ہوتی اگر آناؤنس ہوتی ہے تو اس کا اپلیمنٹیشن نہیں ہوتی آئلانات تو سارے ہو رہے ہوتی ہیں لیکن بیگروڈ میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی ریزن ہے جس میں سے نیشوٹی پیراڈائز کی جو فائلز ہیں ان کی جو کلائنٹس ہیں وہ کافی پریشان ہیں یہاں پہ ساڑھے تین مرلہ پانچ مرلہ نس مرلہ اور کنال کے پروڈز ہیں اس کے علاوہ کمرشل بھی آ رہے ہیں تو کمرشل کے اندر بھی جو ریبیٹس ہیں وہ عجیب سیچویشن ہے کچھ اسلامباد کی کمپنیز ہیں یا یہاں کی کچھ کمپنیز ہیں وہ ریبیٹ بہت زیادہ ہائے آفر کر رہے ہیں تو مارکٹ میں انسٹیبلٹی ہے جس وجہ سے کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا اور جس وجہ سے وہ پروڑیم آتے ہیں لیکن سار سار اس کے اندر اپرویمنٹ چل رہی ہے لانٹو کی یا فائلز کی ریسیل جو ہے وہ کافی پچھلے عصے میں کافی اچھی چل رہی تھی جب ریبیٹ جو تھا وہ سٹیبل تھا اب ریبیٹ سٹیبل نہ ہونے کے وجہ سے ارجسمنٹس ہوتی ہیں جن وجہ سے کچھ فائلز جو ہے وہ لو ریٹ پہ پکلی ہوتی ہیں یا کیش ہو رہی ہوتی ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ مارکٹ انسٹیبلٹی کر شکار ہو جاتی ہیں اور جو پرائیسز ہیں وہ ریسیل والی وہ افورڈیبل نہیں ہوتی پرائیس کی جو آن لائن انسٹارمنٹ پلان ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں کلائنٹ جو آور سیز ہے وہ بہت پینک ہے انہیں پرابلم آتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر جو کسٹمر سرویس ہے مفیس ٹو میں بھی کسٹمر سرویس کی کافی کمی تھی اور پرائیس کے اندر بھی کسٹمر سرویس کی کافی کمی ہے کافی گلاب دوبادہ دعوے کیے گئے نیووریٹی پرائیس کے مارکٹنگ ٹیم کی طرف سے لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی فلفل ہوتا نظر نہیں آتا آپ جا کے ایڈ آفیس میں بھی جائیں وہاں بھی پرابلم آتے ہیں کچھ ہمارے ٹیم میمبرز ہیں مارکٹنگ والے وہ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن ایک جو سسٹمیٹک میں ہونا چاہیئے وہ ایڈ آفیس نہیں کیا جاتا اس کے اندر بھی کافی نیووریٹی پرائیس کی دیا پرائیس کاریس کھم در آفیس کچھ که آفیس کچھ کچھ کس کم کھم موسیقی